قومِ لوت یہ موڈن زمانہ ہے موڈرنائیزیشن کا زمانہ ہے مردوں کی مردوں سے شابیان رہو عورت کو ننگ نہ کر دیا بالکل کیا فرق پڑتا ہے جی دیکھئے نا پردہ تو دل کی اندر کا پردہ ہے نا جی پردہ تو دل میں ہوتا ہے جی سر پہ تو نہیں ہوتا عورت میں نصبہ کی آپ عورت کو وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فلا یہ باتیں قومِ لوت میں ہوتی تھیں باقی قوموں پر ایک ایک عذاب آیا قومِ لوت پر پانچ عذاب آئے ایک ساتھ بے حیائی کا صدباب اللہ براہ راست کرتا ہے خود کرتا ہے بے حیائی کا صدباب خود کرتا ہے کیونکہ اللہ حیاء دارہے نا تو جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور جب اللہ کو جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے یہ وہ گناہ ہے بے حیائی کا گناہ وہ گناہ ہے کہ جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو فرشنے وہ ڈڑھ کے مارے اوپر چل جاتے ہیں کہ ابھی گرا اللہ کا عذاب وہ خوف سے اوپر چل جاتے ہیں کہ اگر عذاب آئے تو ہم پر رہا ہے قوم سبا کاشکاری کی لائن کے لوگ بزنسمن پیپل اپنے بزنس پر یقین اللہ کی کھلن کھلنہ نا فرمانی برباد کر دیئے گئے ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا وہ تو ایک گناہ میں مقتلع ہوتے تھے پوری قوم ختم کر دیتے تھے اللہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹ کی تانگیں کٹی ہیں اور وہ اونٹ گری ان کی اونٹنی تو جو اونٹنی کا بچہ تھا نا اپنی ماں کے ساتھ وہ بھالا اور بھاکے پہاڑ پہ چڑ گیا اور پہاڑ پہ چڑ گیا اس نے تین چیخیں ماری صالح علیہ السلام نے سن لی صالح علیہ السلام نے جی آگئے وہ اونٹنی ماری پڑی ہے آپ نے کہا تمہارے پاس تین دن ہیں صرف توبہ کے تین دن ہیں ان تین دنوں میں توبہ کر لے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اعلان ہو اے امت محمدیہ تین دن ہیں تمہارے پاس تین دن کے اندر مجھے ایک بے نمازی نظر نہ آئے مجھے ایک ظالم نظر نہ آئے مجھے ایک جھوٹا نظر نہ آئے مجھے ایک دو نمبر کاروباری نظر نہ آئے مجھے ایک ماں باپ کرنا فرمان نظر نہ آئے مجھے ایک بے حیاء عورت بے پردہ عورت نظر نہ آئے مجھے ایک یہ نہ نظر آئے تین دن کے اندر فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُبْلِكُوا بِالْطَالِعَةِ وہ ایک چیخ سے ہلاکی گئی قومِ ثَمُودُ تین دن دیئے گئے ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم امتِ محمدیہ ہیں ہمارے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کو سجدہ کیا اس کے بعد بڑے رہے چالیس دن روتے رہے ہمیں ماف کر دو ماف کر دو پھر آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں ماف کرتے ہیں لیکن تمہاری مافی اس طرح قبول ہوگی کہ جس جس نے بچھڑے کو سجدہ کیا اس کی گردن اتاری جائے گی تو ماف ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کاؤں ہو گیا یا اللہ تو ایسے ہی ماف کر دے کہا نہیں یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں یہ معاملہ محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ ہے کہ وہ جب گناہ کر کے مافی مانگیں گے ہم ان کو ماف کر دیں گے اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم پر ہلکے ہلکے عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں بڑے عذاب نہیں آتے ہیں وَلَا نُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَزَابِ الْأَكْبَرِ لَحَلَّهُمْ يَرْجِونَ ہم تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور بیجیں گے تمہاری نافرمانیوں پر دونَ الْعَزَابِ الْأَكْبَرِ تاکہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لے لَعَلَّهُمْ يَرْجِونَ تاکہ تم توبہ کرتے ہیں اللہ کے نبی نے عرفہ سے واپسے میں دعائیں کی تھی چار دعائیں کی تھی پہلی دعا یا اللہ میری امت اس طرح نہ ختم کر دی جائے جس طرح پشلی امتیں ختم کی گئی نافرمانیوں پر آپ کو تو پتا تھا کہ آنے والے وقتوں میں نافرمانیوں ہوں گی دعا قبول ہوگی دوسری ان پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہ مسلط ہو جو ان کو قتل کر دے یہ بھی قبول ہوگی تیسری دعا مانگی میری امت کے ظالموں کو معاف کر دیں یہ قبول نہیں ہوئی یہ مزدرفہ میں جا کر قبول ہوئی آپ نے فرمایا اللہ رب العزہ فرمایا ٹھیک ہے ہم تیری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے اور مظلوم کو اپنی طرف سے دیں گے چوتھی دعا نہیں قبول ہوئی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو تو اللہ رب العزہ نے فرمایا یہ جنت اور جہنم کا معاملہ کرنے ہیں ہم نے آپ کی امت کے لئے اس لئے یہ اختلاف باقی رہے گا تو اختلاف کی اجازت ہے اختلاف کی اجازت ہے مخالفت کی اجازت نہیں آپ فلاں کے ماننے والے میں فلاں کا ماننے والا اس بات کی تو اجازت ہے اس بات پر میں آپ کا دشمن بن جاؤں گا اس کی اجازت نہیں لا الہ الا اللہ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا وہ نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا نبینا کو جا کے بولو آنکھ دیکھتی ہے وہ کیا کہے گا نہیں بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے آنکھ نہیں دیکھتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ دیکھو میرے لیے ہے کہ نہ دیکھو جو بول نہیں سکتا اس کو جا کے بولو زبان بولتی ہے وہ کہے گا نہیں آپ کو اشارہ سے سمجھے گا زبان نہیں بولتی آہ وہ میرے پاس بھی ہے بولتی تو بھینس کی اتنی لمبی بولتی زبان نہیں بولتی اس میں اللہ کا عمر ہے جو تمہارے لیے ہے کہ تم بولو میرے لیے ہے کہ میں نہیں بولو جو سن نہیں سکتا اس کو بولو کان سنتے ہیں ارے وہ کہے گا بے وکوف کان نہیں سنتے جو پاگل اس کو بولو دماغ سوچتا ہے ارے وہ کہے گا تو تو مجھ سے بڑا پاگل ہے دماغ ہی اگر سوچتا تو دماغ تو میرے پاس بھی ہے میرے لیے صحیح سوچنے کے عمر نکال دیا تو میں پاگل خانے میں ہوں تو صحیح سوچنے کے عمر کے ساتھ ہے تو تو اپنے گھر پر ہے اسی طرح جسم کے اندر تو نظر سمجھ میں آگئی بات آنکھ نہیں دیکھتی اسی طرح میں نے یہ بھی سمجھانا ہے مال سے کچھ نہیں ہوگا یہ میں نے سمجھانا ہے اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے حکومت سے نہیں ہوگا کریں گے تو کون کریں گے اللہ کریں گے یہ سمجھانا ہے بات مرنے سے پہلے اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی مرتے ہی حساب ہوگا نیچے جیسی قبر میں جائیں گے من کر نکیر آ جائیں گے مانا رب بک تیرا رب کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھوں میں بجلیاں ہوں گی ان کی آواز بادلوں کی کرک کی طرح ہوگی لمبے لمبے بال ہوں گے دونوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے جیسی آئیں گے مردے کو بٹھا دیا جائے گا وہ روح واپس نوٹا دی جاتی ہے وہ ایسے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے یہ بیٹھ جاتا ہے یہ حساس کا بیٹھ رہتا ہے یہ ایسے بیٹھ جاتا ہے ابھی اس کو لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی رہی ہوتی ہے واپس جا رہے ہیں کہ وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب تیرا رب کون ہے رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو رب کس کو کہتے ہیں جس سے پلنے کی امید ہو اب میں پیسے سے پلا ہوں یا اللہ سے پلا ہوں یہ تو یہ دل جانتا ہے یہ کون جانتا ہے یہ جل جانتا ہے الزبان پہ تو کفر لگا دی جائے گی یہ بولنے سکے گی یہ دل بولے گا اب اندر اگر اس کو اپنی دکان سے ہونے کا یقین ہوگا تو کہے گا اگر میں نے یہاں بولا دکان سے پلتا ہوں تو بڑا ماریں گے یہ میں کہہ دیکھوں گا وہ جو دنیا میں کہتا تھا اللہ عدری مجھے نہیں پتا وہ کہہ دے گا مجھے نہیں پتا اللہ عدری آسمان سے ایک آواز آئی کہ کھ بھٹا جھوٹ بول رہا ہے پھر دوسرا سوال ہوگا ماں دین اک تیرا دین کونسا ہے کس منڈیٹ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری ہے کیا میرے نبی کے حلال کو حلال سمجھا ان کے حرام کو حرام سمجھا کہ میرے نبی کی بتائی ہوئی پاکی کو پاکی ہے نا پاکی کو نا پاکی سمجھا کیا چلے اس پر ماں دین ہو تیرا دین کونسا ہے اب وہ تو اپنے سسٹم پر چلا ہوگا وہ کہے گا اگر میں نے اس وقت کچھ بھی نہ بول اس کا نام لے دیا تو بڑی مار پڑے گی اس کو تو پتہ نہیں ہوگا اسلام تو ہو گئے نہیں اندر زبان تو بول نہیں سکے گی کہہ دیکھا اللہ عدری میں نہیں جانتا اوپر سے آواز آئے گی قد ضابطہ سب جانتا ہے پھر رسول اللہ ﷺ کی شدی مبارک دکھائی جائے گی ماہ آضار� testimony یہ صاحب کون ہیں اب جس نے ان کی زندگی کو میں کامیابی سمجھی ہوگی جنہوں نے ان کو اپنا مربی سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کو اپنا رہنماں سمجھا ہوگا جنہوں نے ان کی پوری کی پوری زندگی کو سامنے رکھا ہوگا وہ کہے گا یہ تو میرے نبی ہے ورنہ کیا کہے گا ناآدری میں نہیں جانتا آسمان سے آواز آئے گی کد زبطہ جھوٹ بول رہا ہے پھر تو جو اس کے ساتھ ہوگا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر